اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو اس دھرم میں کوئی کمی ایسے کیسے ہو سکتی ہے آئیے آج ہم ایک بھائی کے اتراز پر بات کریں جو اسلام پر بڑے دھڑلے سے اتراز کر رہے ہیں مگر ہم آپ کو اس کی اصلیت بتائیں گے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسلام and Christianity Fully Exposed تو اس پرکار کی جو سائنس ہے جو کہتی ہے دھرتی چکور ہے اور پورے ورڈ کے سائنٹیسٹوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ وہ حجرت صاحب کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دھرتی ایٹ کی طرح چکور ہے اگر گول ہوتی تو ہم فسل کر گر پڑتے تو اتنے بڑے مہا سائنٹیسٹ لوگوں کو آپ آڈمبری ڈھونگی پاہنڈی یہ تو ان بھائی کا اعتراض ہے اس طرح بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے بلکہ کچھ لوگ قرآنی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں چوکور کہا گیا ہے جبکہ کہیں ایسا کچھ نہیں ہے آئی ایم ڈیٹیلز میں ان میں دس پر ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم یہ بتا دیں کہ موڈرن سائنس میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں دفعہ مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین بھی ایک سیارہ ہے اور گول ہے اور اسی گول ہونے کی وجہ سے کہیں رات کہیں دن کہیں صبح کہیں دوپہر اور کہیں شام ہوتی ہے مہینوں کا وجود گرمی سردی رات دن کا وجود سب زمین کے گول ہونے ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے فٹبال جیسا گول دنیا کا نقشہ لے کر آپ بیٹھیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے قرآن پاک کے مطابق جب دن اور رات ملتے ہیں تو وہ ایک گیند یا کرہ بناتے ہیں قرآن مجید سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا دن رات کو ڈھاپتا ہے اور رات دن کو قرآن نے یکو ویرو کا لفظ استعمال کیا ہے سورج اور چاند اس کے تابع ہیں اور یہ سارے اپنے مقررہ منزل پر حرکت میں ہیں کل و یجری کیا وہ اللہ شان و شوقت والا اور بخشنے والا نہیں ہیں عربی لفظ قرآن کا معنی گیند ہے قرآن کا لفظ یکو ویرو یعنی گیند میں بدلنا اس کا فیل ہے قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کا ملنا ایک قرآن یا گیند بناتا ہے اور یہ قرآن تب ہی ممکن ہے جب ڈھاپی گئی چیز گول ہو ورنہ ایک ہموار اور فلیٹ چیز کو تو کوئی بھی چیز ڈھاپ سکتی ہے اور اس کے بیان میں قرآن کا لفظ لازم نہیں تھا یہاں استعمال کیے گئے عربی لفظ قویرہ کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسرے پر منتبق کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز پر چکر دے کر کوائل کی طرح باندھنا دن اور رات کو ایک دوسرے پر منتبق کرنا یا ایک دوسرے پر چکر دینا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کے ساتھ کروی ہو زمین کسی گیند کی طرح بلکل ہی گول نہیں بلکہ ارضی کروی جیو اسفریکل ہے یعنی قطبین پولس پر سے تھوڑی سی فلیٹ یا چپٹی ہوتی ہے یہاں قرآن واضح طور پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے حرکت میں ہیں عربی گرامر میں ایک دو اور جمع کے لیے الگ الگ سیغہ استعمال ہوتا ہے اگر قرآن کی مطابق صرف چاند اور سورج حرکت میں ہوتے تو قرآن اس کے لیے قلاہما یجریان یعنی وہ دو چاند اور سورج حرکت میں ہیں جبکہ قرآن نے کل و یجری کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے مطابق زمین سورج اور چاند سب حرکت میں ہیں قرآن کہتا ہے کہ زمین کا یہ قطر یا ڈائی میٹر ہے اور قطر یا ڈائی میٹر کسی دائرے کا دو گناہ ہوتا ہے قرآن سورہ نمبر پچپن آیت نمبر تئیس میں ہے یعنی اے جن و انس کی جماعت زمین و آسمان کے اقتار یا قطر سے نکل کر دکھاؤ اگر تم ایسا کر سکتے ہو اور یہ تم بغیر قوت و طاقت کے نہیں کر سکتے ڈائی میٹر کو عربی میں قطر کہتے ہیں اور قطر کا لفظ صرف تب استعمال ہوتا جب کوئی چیز گول ہو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کے مطابق زمین گول ہے قرآن سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سات کے مطابق اور ہم نے زمین کو فیلا دیا مدد نہا اور اس کے اندر پہاڑ گاڑ دی اور اس کے اندر ہر طرح کے پودوں کا ایک جوڑا پیدا کر دیا اس میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فیلا دیا قرآن نے والارض مدد نہا کے الفاظ استعمال کی جس کا عربی گرامر میں ترجمہ سطحی رقبے یا سرفیس ایریا کو زمین کی تخلیق کے دوران اسات دینا ہے اس سے بلکل یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن زمین کو ہموار یا فلیٹ کہتا ہے ہموار یا فلیٹ کے لیے عربی میں مستہ کلوز استعمال کیا جاتا ہے اس کا فعل ہے سطح لیکن قرآن نے ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسات دی جس کا مطلب ایک دائرے یعنی گول زمین کے سطحی رقبے کو اسات دینے کا ہے پیارے مطروں آئیے اب ایک بہت اہم آیت دیکھ لیتے ہیں اس حوالے پر تاکہ یہ اعتراض بلکل ہی ختم ہو جائے اس آیت میں زمین کی ساخت کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے سورہ نمبر 81 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یہاں عربی عبارت دہاہا استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے شطر مرگ کا انڈا شطر مرگ کے انڈے کی شکل زمین کی ارضی کروی ساخت ہی سے مشابہت رکھتی ہے پس یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں زمین کی ساخت بلکل ٹھیک ٹھیک بیان کی گئی ہے حالانکہ نزول قرآن پاک کے وقت عام تصوری ہی تھا کہ زمین چپٹی یعنی پلیٹ کی طرح ہموار ہے جس آیت یعنی سورہ نمبر 15 آیت نمبر 19 اور سورہ نمبر 50 آیت نمبر 7 سے اس کا ہموار ہونا معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے جب ہم ایک جگہ یا کسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنی نظر دوڑاتے ہیں ورنہ قرآن کے مطابق زمین گول ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں زمین کے مطلق گول ہونے کا انکار کر کے اسے ہموار قرار دیا گیا ہو قرآن نے مختلف مقامات پر زمین کے گول ہونے کا اشاروں میں بیان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کی آسانی کے لیے اسے کشادہ کیا گیا بچھاؤنے کی طرح ان آیات سے بعض لوگوں کو شباہ ہوا کہ زمین ہموار چپٹی ہے جبکہ خود قرآن کی دوسری آیات سے زمین کا واضح گول ہونا معلوم ہوتا ہے اگر ہم عربی لغت کا مطالعہ کریں تو جن آیات سے زمین کے ہموار یا فلیٹ ہونے کا تصور ہوتا ہے اس سے اور وضاحت سامنے آتی ہے لفظ مہد ومہد کا مفہوم دونوں ایسی جگہ کے معنی میں ہیں کہ جو بیٹھنے سونے اور آرام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو اور اصل میں لفظ مہد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں بچے کو سلاتے ہیں یعنی گہوارہ یا اسی قسم کی کوئی چیز گویا انسان ایک ایسا بچہ ہے جسے زمین کے گہوارے کے سپرد کیا گیا ہے اور اس گہوارے میں غیظہ اور اس کی زندگی کے تمام وسائل موجود ہیں اس طرح یہ لفظ جس سے زمین کے ہموار ہونے کا گمان ہوتا ہے اس کی عربی تشریح اور لغت اور کہانی بتاتی ہے کہ زمین کو اللہ تعالی نے انسان کا گہوارہ قرار دیا جیسا کہ بچے کے سکون اور آرام کا گہوارہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن میں زمین کے لئے فرش اور بست کا لفظ بولا گیا ہے عربی لغت میں فرش کا معنی قالین کمبل میدان سب معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ کسی بہت بڑے قروی جسم ہے یعنی زمین کے سطحی رقبے کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اس کے قروی یا گول ہونے کا انکار ہو گیا اور جہاں قرآن زمین کے فیلاؤ کے لئے بساطن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ بساط کا لفظ بست سے نکلا ہے جس کا معنی فیلانہ ہے اور یہ معنی ایک بار پھر زمین جیسے گول جسم کے سطحی رقبے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس لفظ کے استعمال سے اس لفظ کے کہنے والے پر اس جسم کے گول ہونے کا انکار نہیں آتا اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان روزیول سے زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتے تھے اس کا ثبوت ماہر جغرافیہ دا محمد علی دریسی کا وہ پہلا عالمی نقشہ ہے جو اس نے گیارہ سو چون اسوی میں بنایا تھا اس میں زمین کے جنوبی حصے کو اوپر کی جانب دکھایا گیا تھا اسلامی اندرس کے نامور سائنس ابو عساق ابراہیم بن یہیہ زرقالی قرطبی نے ایک ہزار اسی میں سورج اور زمین دونوں کے مہوے حرکت ہونے کا نظریہ پیش کیا تھا اس کے مطابق سورج اور زمین میں سے کوئی بھی مرکز کائنات یعنی سنٹر آف انیورس نہیں اور زمین سمیں تمام سیارے سورج کے گرد بیزوی مداروں میں حرکت کرتے ہیں بیسویں صدی کے جانے مانے مسلمی سکالر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ زمین کو کروی یعنی بیزوی مانتے ہیں ان کی اوفیشیل ویب سائٹ پر ان کا اپنا یہ بیان ہے کہ یعنی مسلمی سکالرز کے نزدیک زمین کروی یعنی گول بیزوی ہے امام ابن حضم رحمہ اللہ اور دیگر کئی حضرات نے بیان کیا ہے کہ زمین کے کروی ہونے پر اجماع یعنی سبھی مسلمی سکالرز کا اتفاق ہے پیارے مطروں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیل زمین کے متعلق جو اتراز تھا ضرور سمجھ میں آیا ہوگا ہم نویدن کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اتفرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں